ہلو اور بلکم تو ماری یوٹیو چینل سو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوفٹ سکل کے بارے میں سوفٹ سکل کیا ہے بیسکلی میں آپ کو اس ویڈیو میں آٹھ ایسے سوفٹ سکل کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے سوچنے کی طریقوں کو بتاتے گا اگر یہ سکلز آپ کے پاس ہیں تو آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ کے پاس یہ سکلز نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر کام کر کے اس کو سیکھ سکتے ہیں سمائے کا صحیح اپیوگ کر کے آپ اپنے زندگی میں سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں اس مہاتفور سکل کی جانکاری سب ہی کو ہونی چاہیے میرے خیال سے آپ سب کو پتا ہوگا سمائے کا بہت ہی ایمپورٹنس ہے اگر آپ سمائے کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لئے پرولم ہونے والی ہے سمائے ایک ایسی چیز ہے جو ایک بار چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا جو وقت اس وقت چل رہا ہے یہ دوبارہ نہیں ملنے والا ہے تو اپنے سمائے کو صحیح دھنگ سے یوگلائز کریں چیزوں کو پلان کریں اور صحیح سمائے پر کریں تو ٹائم مینجمنٹ ایک بہت ہی ایمپورٹنس سکل ہے اس کے بارے میں آپ کو سیکھنا اور سٹرکلی لائک میں فالو کرنا ضروری ہے نمبر ٹو کمینیکیشن سکل کمینیکیشن سکل ایک آرٹ ہے انہیں نوکری یا انہ چھتروں میں زیادہ اوسر ملتے ہیں اگر آپ ورکنگ پروفیشنل ہیں اور آپ کے پاس ایک اچھا کمینیکیشن سکل ہے تو دیفنیٹلی آپ کو گروہد کے زیادہ موقعیں ملے گے اگر آپ نارمن لائک میں بھی دیکھیں تو آپ کو بات کرنے کی چکلہ ہے وہ آنی چاہیے کب کہاں کیسے کس سے کیا بات کرنی ہے یہ جانکاری ہونا بہت ضروری ہے آپ ایک چیز کو ہر جگہ اپلائن نہیں کر سکتے یا پروفیشنل لائک میں بات نہیں کر سکتے تو کمینیکیشن سکل کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ سکل سیکھے جا سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر 3 لیڈرشپ سکل اس سکل کی سب سے ادھیک آوست سکتا کسی بڑے کمپنی پروڈیکٹ یا فیل لوگوں کو کام کرنے کا اچھا نردیس دینا ہی لیڈرشپ سکل کی سرنی میں آتا ہے لیڈرشپ سکل ہر جگہ ہو سکتا ہے چاہے آفیس ہو گھر ہو پولٹکس ہو کہیں بھی ہو اگر آپ کے اندر لیڈرشپ سکل ہے تو لوگوں کو آپ یونیٹ کر کے کام کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں اور جو آپ کا اچھیومنٹ ہوگا وہ کافی اچھا ہونے والا ہے بڑھ آپ کو فرنٹ پہ جا کے لیڈ کرنا پڑے گا نمبر 4 پرابلم سالونگ سکل آپ کے سامنے آنے والی سبھی پروکار کی مسکلوں کو پھل کرنے کی قلعہ کو پرابلم سالونگ سکل کہتے ہیں جو پرتیک کمپنی یا پرتیک انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے پرابلم تو سب کی زندگی میں آتا ہے لیکن اس کو کس طریقے سے سالونگ کریں گے وہ جو اسکل ہے اسے ہی پرابلم سالونگ سکل کہتے ہیں اس کو سیکھا جا سکتا ہے اور امپروک کیا جا سکتا ہے آپ اسے سیکھ سکتے ہیں نمبر 5 ٹیم ورک ٹیم ورک سکل کے جریے کسی بھی بڑے سے بڑے کارے کو آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے اس کی ڈیمانڈ بہت ساری کمپنی میں ہوتی ہے ٹیم ورک بیسکلی کیا ہے دس لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں کام کر رہے ہیں اور وہ انڈیویجول اپنا کام الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں تو شاید جو اچیومنٹ ہے جو سکسس ہے اس میں ڈیلے ہو جائے یہ صحیح طریقے سے نہ ہو ٹیم ورک کیا ہے ٹیم ایک ہی ڈیریکشن میں کام کرے ٹیم ایک ہی گول کے لیے کام کرے وہی ٹیم ورک ہے اور ایک ساتھ ایک ہو کر کے ایک جھٹ ہو کر کے سب اپنا اپنا کنٹیبیوشن دے وہی ٹیم ورک ہے نمبر سکس کریٹیویٹی کریٹیویٹی ایک مہاتپور سوفٹ سکل کی سرینی میں آتا ہے جس کے جریعے آپ نیو ایڈیا کی کھوچ کر کے کسی سمسیہ کا سمادھان ایک الگ طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں آدمی کو زندگی میں کریٹیو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ کریٹیو ہوتے ہیں اور کچھ الگ طریقے سے سوچ کر کے کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے آپ کا جو پرولم ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے جو آپ کسی چیز کا سولیشن ڈھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اچھے طریقے سے سوچ کر کے کہیں سے پڑھ کر کے کہیں سے سیکھ کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا جو گول ہے آپ اسے اچیو کر سکتے ہیں کچھ الگ طریقے سے ورک ایتھک سبھی سوفٹ اسکل کی طرح اس ورک ایتھک اسکل کا بھی ہونا انیوارہ ہے یہ درساتہ ہے کہ آپ اپنے کام کو اور زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ سکل بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ سکل آپ کے اندر ہے بٹ ایمپلیمنٹ کی ضرورت ہے اسے بھی آپ ایمپورو کر سکتے ہیں ایڈاپٹیبیلیٹی ایڈاپٹیبیلیٹی سکل ایک ایسی سکل ہے جو اگر آپ کے اندر ہے تو آپ بہت جلدی اپنے آپ کسی بھی پرستیتی کے انوصار بدل کر کارے کو کر سکتے ہیں تو ایڈاپٹیبیلیٹی بہت ایمپورٹنٹ سکل ہے اسے بھی ہمیں سیکھنا جاننا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کے اندر یہ سکل نہیں ہے یا آپ کو اس کے بارے میں ایڈیا نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور اس چیز کو اپنے اندر ایمپورو کر سکتے ہیں تو یہ رہی آٹسکلز اب آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کے اندر کون سی سکل سیٹ ہے اور کس کے اوپر آپ کو کام کر کے ایمپورو کرنے کی ضرورت ہے کمنٹ سکشن آپ کے لئے پھلا ہوا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thank you ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں با بائ